ماشاءاللہ موسیقی 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 ارشاد فرما رہے ہیں موسیقی 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 توجہ نظر نظر بھی عبادت اور اس کے بعد میں یا رسول اللہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب مولا موتقیان بظاہر ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوگے تو ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا تو ان لوگوں کے لیے فرمایا ذکرو علیہن عبادہ علی کا ذکر عبادت ہے اب یہ ایسی کیفیت ہے کہ انسان اس کو بیاجا لاتا ہے اب حضور جانتے تھے کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ علی کے ذکر پر پابندیاں لگا دی جائیں گی علی کے ذکر کرنے والوں کو جیلوں میں کھوز دیا جائے گا علی کے ذکر کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے گا تو پھر ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا تو فرمایا حبو علی یہ نبادہ سروان پڑھیں حبو علی یہ نبادہ اب یہ ایسی کیفیت ہے محبت کہ انسان اسے اپنے آپ جان سکتا ہے اس تذکرے کے لیے ہم نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی توجہ جاتا کا آواز جا رہی ہے اس تذکرے کے لیے ہمیں بغداد کی دیواروں میں چندیا گیا اس تذکرے کے لیے ہمارے خون کے گارے بنائے گئے اس پر سرم کی امارت نے تیار کی گئی لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہا گئی وہ شاہی شاہ نے سوالہ کہا گئی وہ برنی حبیہ کا خلافت ہاؤس کہا گئی وہ شوکت بغداد کہا گئی وہ علی کے تذکرے کو مٹھانے والے کہا گئی وہ فتوہ بیچنے والے مولوی علی کے ذرف کو مٹھانے والے توجہ توجہ خود مٹ گئے میرے علی کا تذکرہ کل بھی باقی تھا آج بھی باقی ہے ہمیشہ باقی رہے گا مجھ میں سے ایک انسان کھڑا ہوا توجہ اور کھڑا ہونے کے بعد میں کہتا یا رسول اللہ علی کے بہت فضائل بیان کرتے ہیں آج بتلا دیجئے کہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے کتنے فضائل ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نادان جانتا ہے توجہ جاتا گاوہ جا رہی ہے نادان جانتا ہے سنے گا علی کے کتنے فضائلیں سن لوکان الریاض و اقلاما والمہور و مدانا والجن و حسابا والنسو کتابا محاسو فضائلہ علی ابن عبی طالب نادان سونا اگر ساری دنیا کے درخت مثلے قلم بن جائے ہائے ہائے توجہ ہے نا ساری دنیا کے درخت مثلے قلم بن جائے اور تمام دریا مثلے سیاہی بن جائے جن حساب کرنے والے ہو انسان لکھنے والے ہو لکھنا بڑی بات ہے جب تحریر میں نہیں لا سکتے اس سبا شمار نہیں کر سکتے لکھنا تو بڑی بات ہے شمار تک نہیں کر سکتے آپ اس حدیث کو اکثر سنتے رہتے ہیں اب ذرا اس حدیث کی کیہرائی میں جاننے کے بعد اس حدیث کی کیہرائی کو ترنے کے بعد آپ کی ذہنِ آلیہ کو قریب کرتا ہوں عربی کا مقولہ ہے مثال انسانوں کے ذہن کو قیام قریب کرتی ہیں سنئے کتنے درخت ہے دنیا میں اب بولتے رہیے گا میرے ساتھ میں سائنس بتائے گی حساب لگانے والے بتائیں گے کتنے درخت لگ چکے کتنے درخت لگ گئے ہائے 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 کتنے درخت لگیں گے کتنے کٹ چکے یہ درختوں کی بات تھی اب ذرا سمندروں کی بات دیکھئے کتنے سمندر ہے دنیا میں یہی سنانا تین حصے پانی توجہ فرمائیے گا تین حصے پانی ایک حصہ دنیا کتنی سیاہی ہوگی ہائے ہائے ارے سروات پڑھیں علی والے حلری حساب تیب اللہ کتنے درخت ہیں کتنے کٹ چکے کتنے لگیں گے کتنے لگ چکے اجا کتنے سمندر ہیں پھر کتنی سیاہی ہوگی اسے چھوڑیے کتنے انسان ہیں ارے ہائے توجہ فرمائے بھائی کتنے انسان ہیں کتنے جنت ہیں ان تمام قیوت کے ساتھ علی کے فضائل کو شمار نہیں کیا جا سکتا جب علی کے فضائل کو شمار نہیں کیا جا سکتا تو یاد رکھئے گا تو پھر جب علی کے فضائل کو شمار تک نہیں کر سکتے تو علی کی فضیرتوں کو کیا شمار کر بائے گے سروات پڑھیں عبابات ایک صاحب نے کہا کہ مولانا علی لکی نقلی صاحب اپنی حدیث بہت تف سنا دی میں نے کہا سیاہ سان سن لیجیے ضربتوں علی یوم الخندقے افضلوں من عبادت افضل قلائن سروات پڑھیں عبابات علی کی ایک ضربت only ایک ضربت کتنی ضربتیں لگائیں آپ نے شمار کر پائے گی دنیا ایک ضربت دونوں جہان کی عبادتوں سے افضل ہے سنتے رہتے ہیں کیوں ہو گئی امزل سنیے گا حدیث کی کہلائی موترنے کے بعد بیان کر رہا ہوں عمر بن عبدہود جو رسول اللہ اسلام کا دشمن تھا اہلِ بیعت کا دشمن تھا اسلام کا دشمن تھا اگر وہ خدا نہ خواستا حضرتِ رسولِ خدا کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ شہید کر دیتا تو اسلام رہتا اب بولتا رہی ہے منہ ساتھ میں اسلام رہتا جب رسولِ اسلام نہ ہوتے تو اسلام کا سے رہتا اسلام رہتا نہیں رہتا نا بھئی پیچھے والے نہیں بولے اسلام رہتا اسلام نہ رہتا جب رسول اللہ نہ ہوتے رسول اسلام نہ ہوتے تو اسلام ہوتا جب اسلام کیوں اگر نعوذ باللہ یہ عرب کا کافر حضرت رسول خدا کو غندق میں شہید کر دیتا تو نہ رسول اسلام رہتے نہ اسلام رہتا تو جب رسول اسلام نہ رہتے تو اسلام کیسے رہتا تو نماز ہوتی بولتے رہیے نماز ہوتی جب رسول اسلام نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی روزہ ہوتا نہ ہوتا حج ہوتا نہ ہوتا زکاة ہوتا نہ ہوتا جہاد ہوتا نہ ہوتا عمر بن معروف ہوتا نہ ہوتا نحیل علم ونکر نہیں تورا نہیں تورا نہیں کائنات کے آقا حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے سلوات پڑھیں باو دشمنان دین کو قتل کرنے کے بعد رسول اسلام کی حفاظت کی اسلام کی حفاظت کی اسلام کو کسے نے بچایا علی ابن عبی طالب نے تو سنیے جب اسلام ہی نہ ہوتا تو نماز کون پڑھتا اب کہنے بھیجئے نماز علی کی وجہ سے ارے بھائی بیدار ہو جائیے خدا کے واسنے نماز علی کی وجہ سے روزہ علی کی وجہ سے حج علی کی وجہ سے جہاد علی کی وجہ سے زکاة علی کی وجہ سے خمس علی کی وجہ سے عمر بن معروف علی کی وجہ سے نحیل المنکر علی کی وجہ سے تولا علی کی وجہ سے تورا علی کی وجہ سے اسلام علی کی وجہ سے مسلمان علی کی حضور نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ علی کو خدا کہیں گے تو میں آپ کے وہ فضائل بیان کرتا کہ لوگ آپ کے پیر کی خاک اٹھا کر اور آنکھوں میں سرمے کے طور پر لگاتے ہیں اب دیکھیں سیریا کا ایک شہر رقہ ہے یہاں پر میں چودہ سال لہا سیریا میں سنیے رقہ یہاں جنگ سفین ہوئی ہے جنگ سفین نہیں پڑھنی امیر شان کا لشکر جب رقہ میں پہنچا جہاں آئی ایس نے ابھی خفزہ کر رکھا تھا حضب اللہ نے اسے آئی ایس سے چھڑوایا ہے رقہ یہاں پر جنگ سفین ہوئی ہے تو یہاں پر جب امیر شان کا لشکر مولا متقیان کے لشکر سے پہلے پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد میں اس نے نہر فراد پر قبضہ کر لیا تو مولا متقیان کا لشکر بعد میں پہنچا تو جناب مالک اشتر نے دیکھا دیکھنے کے بعد میں کہا میرے آقا میرے مولا ان شامیوں نے نہر فراد پر قبضہ کر لیا آئے آئے نہر فراد پر قبضہ کر لیا تو مولا متقیان نے کہا مالک جاؤ اور جانے کے بعد نہر فراد کو اپنے قبضے میں لے لو اب میں ہاتھوں کو جوڑ کر کائنات کے آقا سے معلوم کرنا چاہتا ہوں اے میرے مولا اے میرے آقا حدل المتقین صراط مستقیم نبای لظیم غالب پل غالب آپ خود کیوں نہیں چلے جاتے مالکوں کو کیوں بھیج رہی ہیں آقا جواب دیں گے نادان نہیں سنا تجھے نہیں معلوم ارے یلی اتنی چھوٹی مشکلوں میں نہیں جایا کر دے علی ان اتنی چھوٹی مشکلوں میں نہیں جایا کر دے علی اس مشکل کو حل کرنے جاتے ہیں جسے دنیا میں کوئی نہیں حل کروائے اسے علی حل کرنے جاتے ہیں اس مشکل کو تو میرا شاگرد مالک اشتر حل کر دے گا تو مالک جاؤ ہم مالک اشتر گئے جانے کے بعد نہر سے قبضہ ہٹوایا شامیوں کا نہر فراد کو اپنے قبضے میں لیا اور لینے کے بعد میں ایک مرتبہ اب امیر شام کے وزیر نے کہا تجھے نہیں معلوم ہے اب علی کے لشکر نے فراد پر قبضہ کر لیا تو امیر شام نے کہا پھر کیا بات ہے کہا کیا بات ہے معلوم نہیں تجھے جیسے ہم نے پانی بند کیا تھا ویسے ہی وہ ہم پر پانی بند کر رہے ہیں توجھو جہاں تک آواز جا رہی وہاں تک توجھو ایک مرتبہ کائنات کے آقا کے بارے میں جب امیر شام کے وزیر نے ایسے کہا تو امیر شام نے کہا نادان تجھے نہیں معلوم میں علی کو جانتا ہو میں علی کو جانتا ہو علی کریم توجھو دشمن کہہ رہا ہے جہاں تک آواز جا رہی وہاں تک توجھو یہاں سے وہاں تک توجھو علی کریم ابن کریم کا بیٹا ہے علی کسی پہ پانی بند نہیں کرے گا کسی پہ پانی بند نہیں کرے گا قریب ابن کریم کا بیٹا ہے علی ابن عبی طالب تو مالک اشتر نے کہا مولا ہم بھی ام پر پانی بند کر دیں تو مولا متقیان نے کہا مالک اگر ہم نے ان پر پانی بند کر دیا تو پھر علی میں اور امیر شام میں کیا فرق رہ جائے گا سلاح پڑھیں باوز جزاک اللہ اسی تمشک میں جو سیریا کی راجتھانی ہے امیر شام نے امام حسن مجتبہ کو بولایا اور بولانے کے بعد میں اب جب امام حسن مجتبہ دمشق پہنچے دربار میں جب امام داخل ہوئے تو امام نے اپنی جوتیوں کو اتارا ایک چاہنے والا تھا امام کا اس نے فورا جوتیوں کو سیدھا کر دیا اب جب جوتیوں کو سیدھا کر دیا تو امیر شام نے ساتھ خان بھیجے اب اپنی جگہ پر نہیں بیٹھیں گے آپ سنیے ساتھ خان بھیجے امام حسن مجتبہ کے پاس میں یہ ایک چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی امام حسن مجتبہ نے کہا یہ ساتھ خان اس چھوٹیہ سیدھی کرنے والے کو دے دو حالی علی اس چھوٹیہ سیدھی کرنے والے کو دے دو اب یہ ساتھ خان اس چھوٹیہ سیدھی کرنے والے کے پاس جب پہنچے تو چھوٹیہ سیدھی کرنے والے نے کہا مولا امام حسن مجتبہ میرے آقا یہ میں نے چھوٹیہ آپ کی اس لیے سیدھی نہیں کیم کہ مجھے یہ خان مل جائے مجھے یہ دولت مل جائے امام نے فرمایا جس مقصد سے تو نے جوتی عصیدی کی ہے وہ بھی دوں گا یہ بھی لے لے وہ بھی دوں گا یہ بھی لے لے امام نے کہا اچھا ایک مرتبہ جب امیر شام کے وزیر نے کہا حسن مجتبہ اب دیکھ تو لیتے اس میں ہے کیا اب توجہ فرمائیے دیکھ تو لیتے اس میں ہے کیا کیا کہا امیر شام کے وزیر نے کیا کہا اب تھوڑا سا بولیے نا دیکھ تو لیتے دیکھ تو لیتے اس میں ہے کیا دیکھ تو لیتے اس میں ہے کیا امام حسن مجتبہ نے ارشاد فرمایا دیکھے وہ جسے معلوم نہ ہو توجہو دیکھے وہ جسے معلوم نہ ہو ہم تو وہ ہیں توجہو ہم تو وہ ہیں ہم تو وہ ہیں ہم تو وہ ہیں ہم تو چادر کے نیچے بھی جانتے ہیں زندہ لائے ہو یا مردہ ہم تو چادر کے نیچے بھی جانتے ہیں کہ زندہ لے کے آئے ہو یا مردہ امام نے دلوا دیا اب امام نے کہا چاہنے والا دیکھیں بے نمازی نہیں تھا چاہنے والا نمازی تھا امام کا چاہنے والا بے نمازی نہیں ہوا کرتا امام کا چاہنے والا نمازی ہوتا ہے متقی ہوتا ہے پریزگار ہوتا ہے امام کا چاہنے والا نمازی تھا امام نے کہا کس لیے جوتیا سیدھی کی میں جانتا ہوں جنت کے لیے نا جا میں نے تجھے جنت دی کہاں کہاں آپ نے مجھے جنت دی امام حسن مشتبہ سے چاہنے والا کہتا کہاں تجھے نہیں کیوں یاد رکھئے چاہنے والا نمازی تھا متقی تھا پریزکار تھا امام نے فرمایا جا میں نے تجھے جنت دی کہ آنکھا مجھے جنت دی کہ تجھے نہیں تیرے بابا کو بھی دی ہائے ہائے تجھے نہیں تیرے بابا کو بھی دی کہ میرے بابا کو بھی کہ تیرے بابا کے بابا کے بابا کو بھی دے دی اب جہاں تک آبا جا رہی وہاں تک توجہو اور یہ جو امام اپنے چاہنے والے کو جوتیاں سیدھی کرنے پہ جنت دینے تو وہ عزاداری کرنے پہ یہ ہے امام رقا تو یہ سیریا کا شہر رقا یہاں سے حضب اللہ نے یہ حضب اللہ کونے حضب اللہ اللہ کا لشکر جو آتنگیوں کے خلاف ہے آتنگواد کے خلاف ہے سیریا سے صفایہ آتنگوادوں کا حضب اللہ نے کیا حضب اللہ کے کمانڈر نے کہا کہ جب اسرائیل کے ساتھ سن دو ہزار شہنے ہماری جنگ ہو رہی تھی توجہ سے سنیے تو جب اسلحہ ختم ہو گیا تو ہم سید حسن نصر اللہ صاحب کے پاس مہنچے اب یہ سید حسن نصر اللہ امام نہیں ہے نائب امام ہے امام نہیں ہے نائب امام ہے صادق الوار سید حسن نصر اللہ جو آتنگواد کے خلاف ہیں آتنگیوں کا صفایہ کر دیا اسلام اسلام گلہ کاٹنا نہیں سکھا تھا اسلام تو نفس مہترم کی جان بچانے کا حکم دیتا ہے تو حضب اللہ کے کمانڈر نے کہا کہ ہم پہنچے جب اسلحہ ہمارے پاس ختم ہو گیا تو سید حسن نصر اللہ صاحب کے پاس اس وقت ایک تیخانے کے اندر نماز ادا کر رہے تھے تو ہم نے سید سے کہا کہ سیدنا اسلحہ ختم ہو گیا تو حضب اللہ کی کمانڈر کا جواب ہے فَتَوَسَّمَ السَّيِّدِ اللہ اکبر تو سید مسکرائے وہ مسکرانے کے بعد توجہ اب یہ نائب امام کی حقیقت بتا رہا ہوں نائب امام سید حسن نصر اللہ نے اپنی ابا کو اتارا اتارنے کے بعد زمین پر بچھایا دو رکت نماز پڑھی پڑھنے کے بعد میں کہا جاؤ اب حضب اللہ کے کمانڈر کا جواب یہ ہے کہ جب ہم وہاں سے اپنے گودام میں آئے تو جاں تک نظر جا رہی تھی ہائے 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 لیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین زندہ بار زندہ بار زندہ بار مردہ بار تائش میرے حیدو فَدَوَزَّمَا سَيِّد تو سید مسکرائے اور مسکرانے کے بعد میں کہا جاؤ یہ نائب امام ہے اب جو جانے کے بعد دیکھا تو جہاں تک نظر جا رہی تھی نئی ٹیکنالوجی والا عصرہ اب اس کے بعد میں سید کا بیان آیا کہ ایک دن نہیں میں پچاس کلومیٹر کی دوری سے یہ جنگ دیکھ رہا تھا سیدہ زینب سلام اللہ علیہہم میں موجود تھا یہ جنگ لمنان میں چل رہی تھی وہاں سے پچاس کلومیٹر کی دوری پر سید نے کہا ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں چار دن نہیں فاطمہ زہرہ کا بیٹا اسرائیل سے تیس سال ایسے ہی لڑتا رہے گا جیسے آج لڑ رہا ہے اب سنیے جملہ سنیے علماء حضرات کیا ہیں سنیے علماء حضرات کا ہم کو اکرام کرنا چاہیے ارے یہ امام نہیں ہے سید حسن نصر اللہ امام نہیں ہے سید حسن نصر اللہ امام نہیں ہے ارے جس کا نایب ایسا ہو اس کا امام کیسا جس کا نایب ایسا ہو اس کا امام کیسا ہوگا اب سنیے اب اس کے بعد میں سید حسن نصر اللہ صاحب نے چملہ کہا کہ میں یہ نہیں کہتا اب اس چملے پر پوری توجہ فرمائیے گا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہاں سے وہاں تک توجہ ہو سید حسن نصر اللہ صاحب نے ایک جملہ کا سنیے انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ تم میری مدد کرنے کے لیے سیریا میں آجاؤ میں یہ نہیں کہتا اے آتنگی ہو میں یہ نہیں کہتا کہ تم میری مدد کرنے کے لیے سیریا میں آجاؤ سید حسن نصر اللہ کہتے ہیں فاطمہ زہرہ کا بیٹا قسم کھا کر یہ جملہ کہتا ہے اگر پوری دنیا کے آتنگواد مل کر سیریا میں آ جائے دوچھو 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 پوری دنیا کے آتنگواد مل کر سیریا میں آ جائے اور ہم پہ اٹیک کریں سید حسن نصر اللہ کا جواب سنیے وہ کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے آتنگواد مل کر سیریا میں آ جائے اور ہم پہ اٹیک کریں تو خدا کی قسم کھا کر سید حسن نصر اللہ فاطمہ زہرہ کا بیٹا یہ کہتا ہے وہ حال بنا دوہا ہائے ہائے وہ حال بنا دوہا وہ حال بنا دوہا وہ حال بنا دوہا جو خیبر میں مولا اے کائنات نے مرحب کا بھلایا تھا جزا کردہ آسان وہ حال بنا دوہا جو خیبر میں علی ابن عبی طالب نے میرے آقا نے مرحب کا بنایا تھا سلوات بنے گا یہ ہے حسن نصر اللہ اور قاسم سلیمانی نے جواب دیا پازداران انقلاب کے کمانڈر نے کہ لوگوں تم ہمیں سیریا میں بھی دیکھ چکے ہو لبنان میں بھی دیکھ چکے ہو ایراک میں بھی دیکھ چکے ہو اور یاد رکھو میں وہ ہوں قاسم سلیمانی کہتے ہیں کہ جب میں جنگ میں اتر جاتا ہوں تو آتنگیوں کے پتے پیلے پڑ جاتے ہیں یہ خامنائی صاحب کے فوجی کا بیان ہے سلوات پڑھیں حضرت 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 سینو مجالسکم بذکر علی ابن عبی طالب لئنہ ذکرہو ذکری وذکری ذکر اللہ ہے وذکر اللہ ہے عبادہ لوگ مولا متقیان کو کیا سمجھیں گے ان کی عظمت کو کیا سمجھ پائیں گے ان کے غلاموں کی پہلے عظمت کو سمجھیں آپ دیکھیں کسی کو پردھان جی کہیے بہت خوش ہو جائے گا مولانا صاحب پردھان جی یہ جی جو ہے نا یہ خطرناک ہے آئے جی ارے جملہ نہیں سنے بھائی ڈی آئے جی پردھان جی نیتا جی یہ جی جو ہے نا آپ کسی کو کہیے تو پھول کر کپا ہو جائے گا لیکن یاد رکھیں یہ دنیا کا مزاج ہے لیکن علی ابن عبی طالب کا مزاج سنیے نسیری خدا کہہ رہا تھا ہائے ہائے یہ علی کا مزاج ہے نسیری خدا کہہ رہا تھا مولانا متخیان نے کہا میں خدا نیمت بندہ ہوں اب جملہ آپ کے حوالے ارے جس کا بندہ ایسا ہو اس کا پروردگار کیسا ہوگا حسن طیب اللہ جزاک اللہ مولانا سلامت رکھیں شہزادی زینب قبرہ اپنی زیارت کے لئے آپ کو سیریہ بلائیں جس کا بندہ ایسا ہو اس کا حقہ کیسا ہوگا اب جملہ کہہ دو لوگ فضیلتوں کو تلاش کرتے ہیں لوگ فضیلتوں کو تلاش کرتے ہیں فضیلت یعنی ہمنا بھی طالب کو تلاش کرتی ہیں تو میں نے کہا کہ لوگ مولانا متخیان کو کیا پہچانیں گے ان کے غلاموں کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے ایک غلام کا تذکرہ کرتا ہوں ایک سروات دے جیئے بابا جسے چناب قمبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حجاج بن یوسف لانت اللہ علیہ نے ایک دن جشن منایا کہ اب کوئی علی کا چاہنے والا اس دنیا میں باقی نہیں رہا تو ایک سپاہی اس کے دروار میں کھڑا ہو گیا حجاج ابھی تو علی کا ایک چاہنے والا ایسا ہے کہ جو ہزاروں پر بھاری ہے کون ہے کمبر ہائے ہائے بہت ہائے ہائے کمبر موجود ہے حجاج کا کہا رہتے ہیں کہ فلا قریے میں علی کا چاہنے والا کمبر رہتا ہے کہ پکڑ کے لے کے آؤ جنابِ کمبر کی عمر ہے نوے سال کی کتنی عمر آسان تیب اللہ نوے سال کی عمر حجاج کے سپاہی گئے جاننے کے بعد جنابِ کمبر کو گرفتار کیا ہاتھوں میں ہدھ گلیا پیروں میں بھیڑیا ڈالنے کے بعد کہاں پر لے کے آئے حجاج کے دربار میں دربار کس کا ہے اب یہ سونے والے سے مزارش ہے دربار کس کا ہے دشمن کا حجاج کا پہنچ کس کی ہے حجاج کی درباریں کس کی ہیں ایک مرتبہ ایک سپاہی نے کہا کہ تم نے اپنے امیر کو سلام نہیں کیا تو جنابِ کمبر کا یواز سنی آنی والو جنابِ کمبر نے کہا کہ میرا امیر نہیں ہے تیرا امیر ہوگا میرا امیر نہیں ہے تیرا امیر ہوگا کہا کیا کہا ہمیرا امیر نہیں ہے اچھا کہا پھر تمہارا امیر کون ہے جنابِ کمبر کا یواز سنی ہے تو جنابِ کمبر نے کہا میرا امیر وہ ہے میرا امیر وہ ہے میرا امیر وہ ہے میرا امیر ایسا ہے کہ جس کے سامنے پوری کائنات فقیر ہے میرا امیر ایسا ہے حضرت یلی بن عبی طالب سلوات پڑھیں اب سائل سلسوی آل اللہ مقام ہو فرمایا کرتے تھے اللہ غریت رحمت کرے کہا کرتے تھے بنیاد کھوکلی ہے عمارت میں دم نہیں سب تو فقیر ہیں میرا مولا امیر ہے اچھا اب جناب کنبر میں ہی طرح متوجہ رہیں جناب کنبر حجاج کے روبرو تو جناب کنبر سے حجاج نے پوچھا میری طرف دیکھیں جناب کنبر سے حجاج نے پوچھا تو ہے کون تو جناب کنبر کو کیا کہنا چاہیے تھا اگر مجھ سے کوئی محلوق کرے کہ آپ ہیں کون تو میں کہوں ہاں عالی نقی نقوی ہوں وہ کنالہ سعداد کا رہنے والا ہوں یہ جواب دوں ہاں جناب کنبر سے پوچھا تو ہے کون تو جناب کنبر کو کیا کہنا چاہیے تھا میں کنبر ہوں یہ کہنا چاہیے تھا نا میں کمبر ہوں لیکن جناب کمبر نے یہ نہیں کہا میں کمبر ہوں جناب کمبر سے جب حجاج نے پوچھا تو ہے کون کا غلام علی جزاک اللہ کا غلام علی حجاج کہتا تو ہے کون کا غلام علی پھر دھنڈلا کر کہتا ہے تو ہے کون کا غلام علی جب تیسری مرتبہ حجاج نے یہ سوال کیا کہ تُو ہے کون تو جناب کمبر نے جواد دیا غلام علی تو حجاج نے کہا کرتا کیا ہے کالی علی کادری جزاک اللہ سن طیب اللہ آسن تم آسن کہ کرتا کیا ہے کالی علی کا بس کر علی علی ایک مرتبہ جناب کمبر نے کہا حجاج اپنی زبان کو لیام دے دشمنانے علی ہو کے خود تو علی علی کرتا ہے مجھ سے کہتا بس کر علی علی اب یہ کہہ کر جناب کمبر نے نوے سال کے جناب کمبر نے یا علی کہا انگڑائی لی بیڑ یا ٹوٹی حد کا یا ٹوٹی کمبر کا بڑھا با جوانی میں تبدیل ہو گیا اب جمرہ کہہ دوں تو جو جمرہ کہہ دوں سنیے گا ارے اگر بوڑھا بھی دل سے علی علی کرے تو اس کے علی میں جوان ہو جاتا ہے اب جناب کمبر جوان ہو گئے ایک مرتبہ اب حجاج کہتا کہ اب ایسا کرو کہ علی کے مذہب کو چھوڑ دوں تو جناب کمبر نے کہا حجاج یہ بتا کہ علی کے مذہب سے اچھا کوئی اور مذہب ہے ہے علی کے مذہب سے اچھا کوئی اور مذہب ہے کہا علی کو ایک زمانہ گزرے ہو گیا کہا اچھا یہ بتاؤ تم علی کے لئے کیا کیا کرتے تھے علی کے لئے تو جناب کمبر نے کہا میں اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لئے کچھ کر دوں ارے وہ تو دنیا کی مشکلوں کو حل کرتے ہیں میں ان کے لئے کیا کر سکتا ہوں کہا پھر بھی کہا اگر تو پوچھتا ہی ہے تو سن جب میرے آقا مسلح پر آیا کرتے تھے تمہیں غضو کے لئے پانی رکھ دیا کرتا تھا مسلح بچھا دیا کرتا تھا کہا اچھا کالی سے محبت کرنا نہیں چھوڑو گے جانتے ہو ہم کیا کریں گے کہا تو تو عبت لا رہا ہے ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا مولے متقیان نے کہا تھا کمبر 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 ہماری محبت میں تمہیں شہید کر دیا جائے گا تو میں نے کہا تھا آقا کیا کہا کیا کہا میں نے سن لیا تھا آقا کیا کہا کہ کمبر ہماری محبت میں تمہیں شہید کر دیا جائے گا تو ایک مرتبہ جناب کمبر نے کہا تھا مولا ذرا ایک مرتبہ اور ارشاد فرمائیے مولا بہت اچھا لگا ہے مولا ایک مرتبہ اور ارشاد فرمائیے تو جناب کمبر نے جب یہ کہا تو مولا نے کہا کمبر ہاں ہاں میری محبت میں تمہیں شہید کر دیا جائے گا تو جناب کمبر نے کہا مولا ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ نہیں ستر ہزار مردبہ قتل کر کے دوبارہ جرائے جاؤں آپ کی محبت میں کمی نہیں آئے گی آپ کی محبت میں کمی نہیں آئے گی سعودی عربیہ میں خانہ کعبہ کی توسیح کی گئی اور چند باب بنائے گئے بہت سے لوگوں کے نام کا در بنا علی کے نام کا دروازہ نئی بنایا گیا لوگوں نے انڈیا سے بھی اور جگہ جگہ سے خطوط لکھے کہ حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے نام کا دروازہ بننا شاہیے لیکن دروازہ علی تمہارے بنا ہوئے دروازوں کا موتاج نہیں ہے علی اس ساتھ گرامی کا نام ہے اور جس کے لئے پروردگار خانہ کعبہ کی دیوار میں در بنائے یہ تمہارے بنا ہوئے دروازوں کا موتاج نہیں ہے نہیں بنایا اور تاریخ اس واقعہ کو نہیں بھلا سکتی کہ سب کے دروازے بند کر دیئے گئے علی کا دروازہ مسجد کی طرف کھلا رہا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دے دیجئے ہم بھی مسجد کی طرف دیکھ سکیں تو رسول اللہ نے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ایک تھوڑی سی کھڑکی کی اجازت دے دیجئے کہ نہیں نہیں دے سکتے اب توجہ توجہ جہاں تک آواں جاری وہاں تک توجہ اب سنیں گے جو اپنے لیے جو اپنے لیے اپنا دروازہ خود کا دروازہ مسجد کی طرف نہ کھلوا سکا تو تمہارے لیے جنت کے دروازے خواہ کھلوائے گا سنوات پڑھیں تمہارے لیے کہ ایک سام مراد آباد میں رات کو دو بجے ٹہل لئے تھے پولیس کے نمائن دے آئے وہ نے آنے کے بعد گرفتار کھل لیا کہ کیسے ٹہل ہو کہ دوست کا گھر تلاش کر رہا ہوں کہ ناموں بھی جانتے ہو پتہ ہوتا جانتے ہو کہاں نام تو معلوم ہے پتہ معلوم نہیں اور آوارہ گردی میں پولیس کے نمائندوں نے چالان کر دیا رات کو گلیوں کے چکر لگانے والے کا اگر پتہ اور نام معلوم بتا اور نام صحیح معلوم نہ ہو تو چالان کر دیا جاتا ہے اب اگر خانے کعبہ کے چکر لگائے کعبہ والے کو نہ پہچانا آوارہ گردی میں چالان کر دیا جائے گا زینو مجالسکم بذکر علی ابن عبی طالب لینہ ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ لوگ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو کیا پہچانیں گے بس ایک روایت اس کے بعد میں رحمت تمام کہتے ہیں یہ صاحب علی علی کرتے ہیں ایک علی والے کا اور تذکرہ اس کے بعد رحمت تمام جسے دنیا نے شمس تبریز کہا اب یہ جدھر گزرتے ہیں علی علی بیٹھتے ہیں تب علی علی چلتے ہیں تب علی علی بستر پر ہیں تب علی علی کہ یہ شمس تبریز نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ دیوانے ہیں یہ علی والے ہیں تو ایک مرتبہ مولانا روم اپنے کتب خانے میں کچھ کتابیں ٹیبل پہ رکھے ہوئے بیٹھے تھے تو جناب شم تبریز ان کے کتب خانے میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں اب سنیے کتابوں کی طرف اشارہ کر کر فارسی میں پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے کہا یہ علی والا ہے یہ دیوانہ ہے کہا اسے تم نہیں جانتے علی والے نے جو سنا کہا اسے ہم نہیں جانتے ہاں نہیں ساری کتابوں کو اٹھایا اور پاس میں تعلیم تھا تعلیم میں ڈال دیا مرتبہ مولانا روم نے دیکھا دیکھنے کے بعد میں کہا لیکے دیوانے اے شم تبریز کہ تُو نے کیا کر دیا میری تمام کمائی کو زائیں کر دیا پورے کمائی پورے سرمایے کو زائیں کر دیا یہ تُو نے کیا کیا کہا گھبراؤ نہیں ہم آپ کی کتابیں ابھی پانی سے واپس کر دیں گے لیکن آج سے ایسے غستاقی نہ کر رہا اب توجہوں سے سنیے گا پانی کی فطرت بھگو دینا پانی کی فطرت ڈبو دینا پانی میں اگر کوئی چیز چلی جائے تو سوکی نکلے گی یا تر نکلے گی علی کے دیوانے شم تبریز نے پانی میں ہٹ ڈالا کتاب کو نکالا جھاڑا کتاب کو کیا نکلنا چاہیے تھا پانی نکلنا چاہیے تھا پانی مگر نکلی گرد نکلی گرد ری علی کا دیوانہ شم تبریز دریہ سے تعلیٰ سے تمام کتابوں کو خشک نکالتا رہا اور جب کتابیں سب نکال آئیں تو مولانا روم نے پریشان ہونے کے بعد میں اب ایک مرتبہ مولانا روم نے شم تبریز سے کہا ہے یہ چیز یہ کیا ہے کہ اسے تم نہیں جانتے آئی سے تم نہیں جانتے کہ علی کے دیوانے جناب مولانا روم نے کہا علی کے دیوانے شم تبریز کیا میں کسی طرح جان بھی سکتا ہوں علی کے دیوانے شم تبریز کا جواس سنو باغ باغ ہو جائیں گے کہ ہاں ہاں جان سکتے ہو کہ کیسے جان سکتا ہوں کہ علی کے غلاموں کی علی کے غلاموں کی علی کے غلاموں کی جوتیا سیدھی کرو سب جان جاؤ گے یہ کہہ کر مولانا روم نے شم تبریزی کی پورے پارہ سال تا حلامی کی اور مسنوی لکھی اس کا ایک شیر سنا رہا ہوں وہ کہتے ہیں مولوی ہر کز نہ شد مولانا روم تا حلامی شم تبریز نہ شد وہ کہتے ہیں مولانا روم اس وقت تک مولوی نہ بن سکا جب تک علی کے غلام شم تبریز کی غلامی نہ کر لی تو یہ ہے تو دنیا علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو کیا پہشان پائے گی کیا جان پائے گی ان کے غلاموں کی عظمت کو نہیں سمجھ اسلام حکم دیتا ہے کہ اگر کسی کے یہاں موت ہو جائے تو اس کے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرو یتیموں کو کھانا کھلاو پانی پلاو تشیع جنازہ کرو اس کے جنازے میں شریک ہو اس کے گھر کھانا بھیجو لیکن یہ کربلا کے میدان میں مسلمان اب آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں یہ حکم کھانا بھول گئے تھے آج میں شہزادی کے مسائح پندھے یا رہو مولا طاقت دینا کہ جس کے در پہ چودھا سال مسلسل جسے سیدہ رقیہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہہ کے نام سے یاد کیا جاتا شہزادی سکینہ چار سال کی سکینہ چودھا سال چناب سکینہ کے در پر رہا سنیے گا جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا تیس لاکھ کی آبادی والا کوفہ قافلہ کوفے میں داخل ہو گیا ایک مرتبہ شہزادی سکینہ چار سال کی بچی کتنی بڑی ہوتی ہے آپ گھروں سے آئے ہونا آپ کے بچوں کو خدا سلامت رکھیں اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ اپنی زیارت کے لیے سیریاں بلائے چار سال کی سکینہ نے سر اٹھا کر اوپر کو دیکھ ایک زملہ کا خوبی اما یہ جو اولاد سامنے بیٹھی ہوئی ہے یہ مجھے بہت بھلی معلوم ہوتی ہے کہا بیٹا سکینہ تم نے کیسے کہہ دیا اور سنیں گے سنیں گے جنوے شہزادی سکینہ کا جواب کہ اما کسی کے ہاتھ میں پانی ہے جلتا ہوا کھولا ہوا کسی کے ہاتھ میں آگ ہے کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے لیکن یہ جو سامنے عورت بیٹھی ہوئی ہے نے اس کے ہاتھ میں آگ ہے جزاک اللہ عزباللہ عجورکم لو آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں حق کے مینی سادہ اور ماتن کرو ازادارو ماتن یہ قیامت سے کم مسائب نہیں ہے ماتن کرو ہاں ہاں یہی آقش شہزادی کو برسہ دینے کا دادا کو برسہ دو پوپی کا خوبی اممہ سب کے ہاتھ میں آگ ہے کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے کسی کے ہاتھ میں جلتا ہوا کھولا ہوا پانی ہے لیکن یہ عورت جو ہے نا بہل بھلی معلوم ہوتی ہے ام حبیبہ اتر کے نیچے آگئی لو دعائے مانگ لینا غازی کے چہنے والوں بھتی جی کا واسطہ دے کے مانگو جزاک اللہ ہاں ہاں ماتن کرو ماتن کرو ماتن کرو ازاداروں ماتن کرو ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں کھول کے کھول کے گریہ کیا کرو علامہ دروندی سرارو شہادہ میں تحریف فرماتے ہیں جب کہیں کوئی مجلس ہوتی ہے ایک بی بی شام سے آتی ہے دوسری بی بی قید خانے شام سے آتی ہے تیسری بی بی جنت الباقی سے آتی ہے اب سنو گے اب یہ چھوٹی والی بی بی بڑی بی بی سے معلوم کرتی ہے اما یہ کیوں رو رہے ہیں انہیں کیا ہو گیا شہزادی جواب دیتی ہے بیٹا سکینہ یہ تیرے باب کے آزادہ جزاک اللہ ہاں ہاں یہی آقش شہزادی کو برسا دینے بیٹا سکینہ یہ تیرے بابا کے آزادہ سنے گے جناب شاکینہ جناب شہزادی سکینہ کا جواب اما اگر یہ کربلا میں ہوتے میرا بابا تیر دن کا بھوکا نہ مارا جاتا جزاکم اللہ خیر اللہ عزم اللہ اما میرا بابا تیر دن کا بھوکا پیاسا نہ مارا جاتا آپ پہ رونے کی بابندی نہیں ہے رونے کی حقیقت پوچھنا ہے تو شہزادی سکینہ سے پوچھو جب بھی بابا کو یاد کر کر شہزادی سکینہ روئی ہے نا شمر نے تمہچے مارے امام سجاد کہا کرتے تھے بہن سکینہ رونا مت تیرا بھائی مظلوم ہے اے میری سکینہ تیرا بھائی مظلوم ہے شمر تمہچے لگائے گا تمہچے مارے گریہ کرو ہاں ہاں یہی آکھیں شہزادی کو برسا دے رہا مادم کرو ہاتھ زمان نہ حجو رکھو آگئی امی حبیبہ ادھر کرنی سے آنے کے بعد میں اور میری طرف دیکھیں شہزادی زینب قبرہ کے قریب آئی امی حبیبہ شہزادی نے اپنے چیروں کو بالوں سے ڈھاپ رکھا اب جملہ سنیں گا امی حبیبہ کا بی بی اس میں چھوٹی بی بی کو پانی پیرا دوں گی میری تین دعائیں سے وہ کرا دو سفر کی حالت میں ہونا آپ کے بچوں کو خدا سلامت رکھیں آپ کے بچوں کو خدا سلامت رکھیں جب دھر سے جاتے ہونا تو چھوٹا بچہ کتنا یہاں لاتا ہے جزاک اللہ کتنا یہاں لاتا ہے چھوٹا بچہ شہزادی سکینہ نے میری طرح دیکھیں گے مئنس اپنے اقتدام پر ہے جلا ہوا دامن شام غریبہ میں اٹھایا شہزادی سکینہ سیریہ بولائیں جارب کے لیے مانگ لینا دعا غیو چچا سے مانگو غازی سے مانگو شہزادی سکینہ کا واسطہ دے کر شہزادی سکینہ نے دامن کو اٹھایا شہزادی پر بھاتی ہے پروردگارہ اس کے بچے ہماری طرح یتیم نہ ہو ماتم کرو ماتم ازدارو اے میرے والک اے میرے مابود اس کے بچے ہماری طرح یتیم نہ ہو ایک دعا ہو گئی اب دوسری دعا سنیے دوسری دعا کہتے ہیں بی بی ایک دوسری دعا یہ ہے کہ میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے ساتھ خیریت کے واپس آ جائے شہزادی سکینہ نے پھر جلا ہوا دام اٹھایا آسمان کی طرف دیکھ کر کا پروردگارہ تجھے میرے چچا باز کا واسطہ جزا کرنا پروردگارہ تجھے میرے چچا باز یا باز کا واسطہ اس کے شوہر کو جلد سے جلد سے ملا دے اے میرے مالک تجھے میرے چچا غازی کا واسطہ اس کے شوہر کو اس سے ملا دے اب تیسری دعا سنیں گے تیسری دعا کیا ہے کبھی بھی ایک دعا اور ہے اور اس کے بعد میں پانی دے دوں گی کہ ایک دعا دوسری کونسی دعا ہے کہ دوسری دعا یہ ہے ایک تیسری دعا تیسری دعا یہ ہے کہ مجھے مدینے جانا نصیب ہو جائے اے بی بی چھوٹی بی بی سے دعا کرالو مجھے مدینے جانا نصیب ہو جائے ماتم کرو ماتم کرو ماتم کرو جانا رو شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہہ نے جلا ہوا دامن اٹھایا پرور دگالہ تجھے میرے بابا کا واسطہ ابھی دعا کرنے ہی والی تھی ایک مرتبہ شہزادی سکینہ نے تھوپی کے چیروں کو دیکھا تھوپی نے شہزادی سکینہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد شہزادی سینہ میں کبرا نے کہا بی بی مدینے کیوں جانا چاہتی ہے ان میں حبیبہ کا جواز سنیں گے کہا بی بی میں مجھ میں آم میں نہیں بسا بتا سکتی جزاک اللہ میں مجھ میں آم میں نہیں بتا سکتی ہرے جب بھی میں نے اپنے شہزادی کا نام لیا باوزو لیا پردے میں لیا ماتم کرو ماتم کرو ماتم کرو ہاں ہاں یہیہ کہ شہزادی کو پرسہ دینے کہا پوتی کا پرسہ دادا بولو جب بھی میں نے اپنی شہزادی کا نام لیا جب شہزادی سکینہ نے کہا بی بی بتاؤ کیوں جانا چاہتی ہو کہا مدینے میں میرے آقا رہتے ہیں کہا تمہارے آقا رہتے ہیں کہا 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 میرے آقا کا بیٹا بھی رہتا ہے میرے غازی حضرت عباس لمدار بھی رہتے ہیں پا غازی کا نام سنا ایک مرتبہ ام حبیبہ سے شہزادی زینب کمرہ نے کہا اے بی بی تیری دعا مانگنے سے پہلے پوری ہو گئی بی بی تیری دعا مانگنے سے پہلے پوری ہو گئی شہزادی زینب کمرہ نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اے ام حبیبہ نہیں پہچانا انا زینب کمرہ شہزادی سکینہ نے ایک مرتبہ جب یہ کہا شہزادی زینب کمرہ نے جب یہ کہا ام حبیبہ نہیں پہچانا ام حبیبہ قدموں پر گری اور ایک جملہ کا شہزادی مام کر دینا بس ایک سوال کرنا چاہتے ہو بس ایک سوال کا جواب دے دو کیا غازی نے ساتھ چھوڑ دیا اے شہزادی کیا غازی نے ساتھ چھوڑ دیا ام حبیبہ ایسا نہ کہنا دیکھوہ بھوڑے کی گردن میں میرے غازی عباس کا سار پہلے میرا غازی بھارا گیا اس کے بعد میرا بھائی حسین واہ حسینہ واہ مجلومہ اے رب جہاں پنجے تنے پاک کا سکتا اس قوم کا دامنگم شپیر سے بھر دے بچوں کو عطا کر علی ازغر کا تباسم بولوں کو حبیب ابن مذاہیر کی نظر دے کمسین کو ملے والوالیان و محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے ماؤں کو ملے ساں یہ زہرہ کا سلیقہ بہلوں کو شکیدہ کی دعاوں کا اثر دے جو چادر زیلت کی عداد ہر ہے مولا محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے مولا تجھے زیلت کی عصیری کی قسم ہے بے جرم و عصیروں کو رہائی کی خباتے جاتی ہے اگر جائیں چلی جائیں شوف سے امباد کے پرچن کے پھریری کی ہوا دے جو دین کے کامائے مولاد ادگر جو مجلی سے شپیر کے قابل ہو گھر دے غم کوئی نہ دے ہن کو سوائے غم شپیر شپیر کا غمباد رہا ہے تو ادھر دے وہ مائے وہ مائے وہ مائے جو رہتی ہے مائے آدھر علی انگر علماء کی آگوشت آلات سے بھر دے دن نواز دن نواز دن نواز اللہ علیہ وآلہ آپ کو سلامت رکھے پر بھر دیں